فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لننا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم الامین و دقنو علی ذالک علم الشاکدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین انتہائی عدب اور اکرام کے ساتھ بارگاہ جانے جانا امام الامبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ ناز میں پنڈال میں تشریف فرما تمام ادرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا لکا صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین والا لکا صحابی کا یا خاتم النبیین فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد و رود خط میں دورِ رسالت میں لاکھوں سلام جس کو بارِ دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے باغوں کی قوت میں لاکھوں سلام خونِ خیرِ بشر سے ہے جن کا کمیر ان کی بیل و ستینت میں لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری عمد پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت کو لاکھوں سلام لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ سٹیج کی رونت مرکزی سر پرستیالہ تحریک لبائک پاکستان کملاکزی صاحب نائب امیر نحریف لبائک پاکستان جرنیل اعلی سنت زیگ میں اسلام سادات کا سرفر سے بلند کر دینے والی شخصیت حضرت قبلہ پیر زہیر الحضن شاہ صاحب حضرت زلدہ علی دیگر مرکزی قائدین جو سٹیج پر موجود ہیں میں نے چند لمحے ان حسنیوں کو کچھ سبق سنانا ہے اگر میرا سبق اچھا یاد وا تو مجھے امید ہے کہ یہ دعاوں سے نوازیں گے اور اگر میرے سبق کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی اللہ جبال کریم لوگ ہیں یقیناً میری غلطی کی اصلاح فرما کے میری رہنوائی فرما دیں گے اللہ کریم مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جتنا بڑا سٹیج ہے اور جو غیرت مند 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 آستانے آلی پر آپ موجود ہیں اتنے غیرت اور اہمیت والے آستانے پر مجھ جیسا چھوٹا بندہ یہاں کھڑا ہو جائے اس کی اوقات کوئی نہیں میں بلکل بات ساتھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ یہاں مستقل کر سکتا انداز بیان میرا اس قابل تو نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بات صرف اتنیز ہی ہے کہ جو بات کرتی ہے شاید آپ کے دل تک تہن جائے اور اگر آپ کے دل تک وہ میری بات تہن گئی تو میں سمجھو گا کہ میرا صبر جو ہے یا کامیاب ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کا قرم ہے کہ رکھو میری طرف میں حقیرت نہ ناشا نہ مقام میری کوئی حصیت نہیں ہے لیکن یہ نجمال ہے کہ کچھ جیسے نکموں کو بھی عزتوں سے جب نواز میں پیاسا ہے تو ایسے نواز میں ہیں کہ بڑے بڑے سٹیجوں پہ لاکے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر یہ ان کی توجہ کا فیض ہی ہوتا ہے کہ میں ان بڑی حسنوں کے ساتھ میں چند چالیمات کہہ کریں ان لوگوں سے محبت کا فیض لینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اللہ کریم مجھے اس فیض کو تاتم مرگ لینے کی ساتھ عطا فرمائے رکھے اور میں یہ ہاتھ اٹھا کے نہیں اپنا دامن پھلا کے یہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ ان جیسے حسنوں کی آرکھ میری طرف رہے اور میں محبت کی خرارت ان لوگوں سے پاکہ کا اس سندال کے اندر بانٹا رہا ہوں کیونکہ ہمارا تو یہ وطیرہ ہے کہ تہبہ سے مگائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ہم تو ان نظروں سے پینے کے قائل ہیں یہ پلاتے رہیں ہم پیتے رہیں اور جب تک یہ پلائیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی آواز کے ساتھ آواز پلا کر اور قدم کے ساتھ آدم ملاتر محبت کی خرارت بھی پاتے رہیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیتے رہیں گے یہ بڑی غیرت اور اہمیت والا یہ بڑا عظیم آستانہ ہے کہ اس آستانے سے صرف عشق و محبت کی خیرات نہیں نہیں جلرت اور بہادری کی سوغات بھی ملا کرتی ہے اس آستانے پہ صرف جینے کے دھنگ نہیں سکھائے جاتے بلکہ عزت کے ساتھ مرنے کے انداز بھی بتائی جاتے ہیں اللہ پاک اس آستانے کو سلامت لکھے میں نے صرف چند اشار ہار 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 اپنے قیادت کے سامنے پیش کرنے ہیں کیونکہ یہاں ہر طرح کے شریعت والے والے بھی موجود ہیں شریعت کے پاس باندھ بھی ہیں طریقت کے راہی سے مصافر بھی ہیں علم کی گزیاں سرجانے والے لوگ بھی موجود ہیں نماز اور مسلحے پہ کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کرنے والے بھی موجود ہیں اپنے حساب اور نصب پر فکر کرنے والے بھی کئی لوگ ممکن ہیں کہ یہاں موجود ہوگو میں نے چند اشار سنانے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جانی ہیں محمد حرمی کے حسبت اور محمد ایک طرف رہ جانی ہیں میں بس کی اشارت نہ کر شاہ صاحب اور قبلہ بازی صاحب کے قدمت میں پیش کر کے اجازت لینے والا ہوں وہ کسی نے کہا ہے کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سواں یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے میں نے مشریف ہی نہیں کرنی کیونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں اپنی زبان سے اس کی تشریف کروں یہ بھی مجھے مناسب نہیں لگتا یہ بڑے لوگ ہیں یہ کچھ تبھی موقع ملا تو اس کی تشریف فرما دیں گے میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سواں اور راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سواں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سواں اور راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سواں اور سچ تو یہ ہے یہ سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے توجہ فرمائیے گا سچ سے یہ ہے یہیں سچ ہے کہہ کہہ یہیں سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا یہی ایک حقیقت ہے جس حسیقت کو پانے کے لیے ہم ان حسیلوں کے پاس آتا ہے اور یہ محمد سے اس حسیقت سے پردے اٹھا کر ہماری رانمائی فرما دیا کرتی ہے اور حقیقت سے یہ ناسدی کی اکبر کے بارے میں اگلا شعر ہے کہ مرتبہ حضرت سیدی کا ہے وہ سید سید نہ سکے کی اکبر کی شان بھی شاعر نہ بیان کی تو اس اندامدہ بیان کرتی کہ کلم توڑ کے رکھ دیئے کہ مرتبہ حضرت سیدی کا ہے یہ سید ہر فضیلت میں وہ جامع ہے نبوبت کے سیدی یہ نبوبت کے علاوہ ساری زبان تھی لیکن جب جب کبھی نہیں ہے تو پھر پھر ہاتھ کے دور پر کوئی کانا ہم کسی کو کہے تو ہم اسے آپ نے جوتے کے نوب پر رکھ رہی ہے جہاں لگاتے ہیں کہ تاجدارِ ختمِ نبوبت زندہ مرتبہ حضرت سے دیکھتا ہے یہ سید ہر فضیلت میں وہ جامعہ میں نبوبت کے سیدی آج کسی کو گونڈ ہوگا اپنی ذات پر اپنی برادری پر اپنے نصب پر اپنے آستانے پر اپنے جسم کی طاقت پر لیکن یاد رکھنا شاہر میں کیا کہا ہے فضلِ ایمان پہ ہی موقوف ہے فضلِ نصب بھی فضلِ ایمان پہ ہی موقوف ہے فضلِ نصب بھی بولہ ہم کے بھی لگا ہاتھ نہ تقدم کسی وہ تو قریش شاندان کا پاپا میرے مصطفیٰ کا چچا ہے لیکن جب نبی کا وفادار نہیں مددار ہے تو اللہ نے پوری سورت مضمت کے لیے فضلِ ایمان پہ ہی موقوف ہے فضلِ نصب بھی بولہ ہم کے بھی لگا ہاتھ نہ تقدم کسی بھا اور پاس روزے بھی تھے نمازیں بھی زکاة و حج بھی خشر میں کام نہ آیا آقا کوئی تیری تحمت کسی بھا آج ہمیں اپنے روزوں پہ ناز نہیں ہے آج ہمیں سجزوں پہ ناز نہیں کرتے آج ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر اوپر اترا سکیں یا ان پہ اعتماد کر سکیں اگر کوئی اعتماد ہے اگر کوئی محبت کی بات ہے تو وہ آمنا کے لال کی غلامی کی بات ہے یا رسول اللہ ہم نے زندگی گزاری ہے تو آپ کی محبت میں نعرے لگا 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 تاجدارے سکھ میں نعبو پہ آج ہنے کے پنگڑال بڑا خوبصورت پنگڑال ہے ہم نے موسم کے اخالات کے مدنگر دردر شامعانہ لگایا اپنی آپ کو موسم کی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے سیسٹی کے لیے اپنے مکمل انتظامات پر رکھے لیکن تل قیامت کا دن ہونا ہے نا تو اس وقت کیا ہونا ہے شامعانہ نہیں کرشیتے قیامت کے لیے تالی عملی کے سوا دامنے کے طرف کے سوا اس وقت اگر کوئی شامعانہ ہونا ہے تو محمد عربی کے سایہ ہونا ہے اور محمد عربی کا لواہنا ہم دونوں ہے جب جاؤ اس کے سائے کے لیچے آئے گا اللہ اسے آمان آتا فرماتا رہے گا آج ہجارے ضرورت کیا ہے کہ آج ہم نے اس دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے جس دامن کے پکڑنے سے اللہ کریم دنیا میں بھی کامیابیاں آتا فرماتا ہے اور بالکال آخرت میں بھی کرم فرما دیا کرتا ہے میں نے قرآن کریم کی بڑی مختصر سایہ کریمہ کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ نے تلاوت کیا کنتم خیران دامتی اخر جدلن ناس اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم کوئی عام پھوڑی ہو میں نے قرآن ساری کتابہ میں سے افضل اتارا ہے لے کے آنے والا جبرین فرشتوں میں افضل ہے جس نبی کے لیے بھیجا ہے جس نبی کے پاس آیا سارے نبیوں سے افضل ہے اور اس نبی کو جو میں نے امت دی ہے قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ ساتھ ہی امتوں سے افضل بڑا رہا ہے میں اور آپ کی عام بندے تو ہے ہی نہیں ہم نے اپنا میار کبھی سمجھا ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی شانوں سے نوازا ہے رب کا کتنا کرم ہے علامہ مصطفیٰ پر اگر ہمیں اس بات کی احمیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر کوئی بندہ کسی جورپ والے کو دیکھ کر کر یا کسی گنجے کے پانے کو دیکھ کر کر یا دنیا کی عیشہ کرنے والوں کو دیکھ کر کر اپنا قادر چھوچا محسوس نہ کرے بلکہ فخر سے کہے کہہ رہے دنیا کی عصتیں اور رہنگوں تجھے مبارک محمد عربی کی غلامی ہم بڑی عظمتوں والے ہمیں اجازت لینے لگا ہوں ٹائم نہیں ہے قرآن کریم کے اندر بڑی قوموں کا سکر ہے ایک قوم کا جوان سر سر گز کا ساتھ بولا ماں بیٹھے میں نے لمبی بات نہیں کرتی سر سر گز کا جوان قرآن کے اندر موجود ہے آپ ذرا کلپو لیٹر سے بیٹھے حصے حصے سکر سکر ہیں کہ سر سر کو اگر تین سے ضرب دینا پھٹوں کے اندر دلدر تو دو سو دس پھٹ کا جوان بانتا ہے دو سو دس پھٹ کا جوان ہو تو میرے بھائی بھائی دلدر اتھائیں کہ دیکھو تو سہینہ قد کہاں تک تونتا ہے پھر جو اتنا لمبا انسان ہے جس کی جسامت اتنی ہے کیا وہ خالی لمبا تننگا انسان ہے کیا اس کے اندر باٹی میں پاور نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کی پاور اتنی ہے اگر پہاڑ کو کن نہ دینا تو اٹھا کے دوسری جگہ پر لکھ دیتا ہے اتنی طاقت والا انسان ہے لیکن اسے یہ خطاب نہیں ملا کہ تم ساری امتوں سے بہتر ہو یہ پانچ چھ فٹ کا محمد عربی کا غلام ہے اللہ نے اس نے یہ انعام اتنا پر لکھتا ہے کیوں فرمایا یہ انعام ہمیں کیوں ملا اللہ نے یہ انعام ہمارے سر پر کیوں سجایا اللہ نے یہ قیادت یہ شرافت یہ سیادت کا منصف آدھت سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں دو سور 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 جوان بھی ہو پہاڑ تندوں پہ اٹھانے والوں سے نہیں دیا محمد عربی کے غلام کو دیا ہے تو وجہ صرف اتنی ہے کہ پہلے لوگ خود اپنے نبیوں کو پتل کر دیتے تھے وہ وفادار نہیں تھے اس چھے فٹ کا جوان کو اللہ نے اپنے نبی کی وفاداری اتا دیتا نارا اے رسالا ہر وفادار دو کر بولے تعددار اے ستمی میں رسوا منصف نبی سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا منصف نبی فرمایا کیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ حاضر ہے یا نبی حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ نے یہ حضر کو ہمیں دیا ہے اگر ہر حقیقت میں حضر کے مستاد رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ رسول اللہ کی نموز پر قربان کر کے وفاداری کا ثبوت دینا پڑا اللہ نے یہ جو حضر بخشہ میں حضر نہیں دے دیا کہلے تو جائے دنیا میں جائے جو برزیہ کرتا رہے تجھے کس کی تبار پہ در آئے تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں تجھے جو کچھ کہے میں نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے نہیں نہیں اگر قرآن کے مطابق تو ساری امتوں میں سے بہتر ہے تو تجھے نبی کا وفادار کہنا پڑے اللہ تک ہمیں اپنے نبی کی وفاداری عطا فرمائے اور اسی نبی کی وفاداری کے اندر مرنا اور جینا عطا فرمائے یہ بیامی کربلا کا انفرنس ہے اس کربلا کی انفرنس کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ جب تک ہمیں زیادہ رکھے حالات کیسے بھی ہوئے ہیں ہمیں اپنے نبی سے وفادار اپنے کی سعادت عطا فرمائے زندہ رہے تو حضور کے لئے زندہ رہے موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے یہ بڑا آستانہ ہے آپ بڑے لوگ ہیں میں آستانے کے بارے میں کیا کہوں گا قبلہ نصیر الدین نصیر صاحب نے جو آپ کے بارے میں کہا ہے نا میں صرف وہی کہہ کر اس آستانے کی احمدوں کو بھی سلام پش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا یہ جو اس آستانے سے لو لگائے بیٹھے ہیں یہ آستانہ تو ہے ماہ آستانہ جو سجادہ نصیر Sergey نے ان کی عظمتیں تو بران برا ہیں ان کے مقام تک یا کہنا نصیر الدین نصیر صاحب نے جو پنڈال میں بیٹھے ہیں جو اس آستانے سے حقیقت رکھنے والے ہیں جو محبت رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا ها ہے کہ جو اس آستانے پائے چاہریں ہے جو اس آستانے سے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا کے قسم وہ دنیا پر چھائے بیٹھے تھے اس آسانے کا سبق ہی ایسا ہے اس آسانے کا سبق ہی ایسا ہے کہ جو اس آسانے سے سبق پڑ لیتا ہے پھر دنیا اسے رشت کی نگاہوں سے دیکھا جاتی ہے اور آپ تو صرف یک نہیں یک جاشت دو شد ہیں آپ کی تربیت تو امیر اللہ جاہ دین نے بھی فرمائی ہے آپ تو آن بندے نہیں ہو سکتے آپ کون ہیں جنہیں برکت الرقص امیر الرجاہ دین اللہ اللہ مرد ایک دیلندر کی قبر پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے جس نے یہ محبت کے سلاب گلی گلی کچھے کچھے بہا دیئے ہیں اور آپ کوئی تششی اس نشے کو اتار نہیں سکتے آپ لوگ بڑی ساسکو والے ہیں جنہیں اس کاروار کا حصہ بڑنے کی سعادت حاصل ہے میں تو بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ عزاز یہ حاصل ہے یہ آپ سب کی طرف سے ہے عزاز یہ حاصل ہے برے ہیں کہ بڑے ہیں دو چار آدم کم بندے ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ہم نے امیر المجاہ دین کے قدموں کی ہاتھ کدر ضرور کے جارے کی تھی ان کے پیچھے پیچھے چاہ کے سفر کیا ہے اور اللہ نے اس سفر کو یوں قبول فرما لیا کہ اب ہم ساتے رہے ہیں یا جاتے رہے ہیں ہماری زبان سے ایک ہنہارہ نکلتا ہے تاج دارے خط میں نہ ہو وَمَا لَيْنَا